اس ملک کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا قرآن و سنت سپریم اللہ ہوگا اس دائرے میں رہتے ہوئے اب جو قرآن و سنت کے ماہرین ہیں وہ انہیں وہ اکٹھا کریں گے جمع کریں گے ان سے رائے لیں گے اور اس رائے کے مطابق قانون سازی کریں گے تو قوم مزے تسلیم کرے گی اس حق کو تو آمان چاہنا اچھا درس اپ پارلیمنٹ نہیں ہے یہی مہن کار کرنا چاہتا ہے میں اس پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ عوام جب ووٹ دینے جاتے تو انہیں آئین کا تو پتا ہونا چاہیے یا تو کہیں کہ انہیں آئین کا ہی نہیں پتا کہ یہ اسلامی حکومت ہے وفاقی شریع عدالت یہاں موجود ہے اسلامی حکامات موجود ہیں تو جب وہ ووٹ دے رہے ہیں تو انہیں اتنی ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے کہ پارلیمنٹ کے جس نمائندے کو ہم بھیج رہے ہیں کل کو وہ جو مذہبی قوانین کو نافذ کرے گا بھی یا نہیں کرے گا تو یہ عملی بسنا ہے میں آپ کی اجازت سے میں کوئی کوئی اور طرح سے دیکھتا ہوں دیکھیں اس وقت مسلمان دنیا میں مختلف موڈلز کام کر رہے ہیں ایک سوڈی عرب کا موڈل ہے اس میں انہوں نے علماء کے ایک خاندان کو ایک گروہ کو یہ حق دے دیا ہے کہ وہ دین کی تعبیر اور تشریح کریں ایک گروہ کو حق دے دیا ہے کہ وہ حکومت کریں ان دونوں کی کمبینیشن سے وہ ایک معاملے کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے اسلامی تشخص کو بحال کرنے کے لیے ایک موڈل ایران میں ہے جو حقمران ہیں وہی کارنساز بھی ہیں وہی علماء بھی ہیں وہی تعبیر کر رہے ہیں ایک موڈل طالبان کا بھی کم اوپش شہی تھا جو حقمران ہیں وہی تعبیر بھی کر رہے ہیں ایک موڈل ہم پیش کر رہے ہیں اس پہ عمل نہیں ہو رہا یہ الگ چیز ہے لیکن موڈل ہم پیش کر رہے ہیں کہ عوام کی نمائندگی کرنے والی پارلیمنٹ موجود ہے جنہوں نے سواد اعظم کی نمائندگی کرنے والی پارلیمنٹ موجود ہے وہ پارلیمنٹ کسی رائے کو اختیار کر لیتی ہے یہ تین چار اصری موڈل اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق کون سر نے دکھائی دیتا ہے بہترین راستہ یہ کہ ہم دیموکریٹک راستہ اختیار کریں اور جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جمہوریت کے لیے ہمیں اسی چینل کو استعمال کرنا چاہیے کہ عوام کو شعور دلائیں عوام میں آگاہی پیدا کریں وہ پھر اپنے ایسے نمائندے لے کریں جو ان کی منشہ کے مطابق فیصلے کریں اگر ہم نہیں لا پاتے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ابھی نیچلی لیول پر پرابلم ہے لیکن اگر ڈیموکریسی کو اپنانا چاہتے ہیں تو یہ راستہ ہے اور اگر آپ ڈکٹیٹر چھیپ یا کوئی اور نظام جس میں عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس موضوع پر مزید بات کریں گے لیکن ایک وقفے کے بعد سیاک و سوا کے حالات ہیں مثلا اگر آپ ملیشیا میں چلے جائیں آپ انڈونیشیا میں چلے جائیں وہاں لوگوں کے بڑا مسئلہ درپیش ہے کہ وہاں کی آبادی مخلوط و آبادی ہے مذہبی اعتبار سے وہاں انٹر فیتھ میریجز یا بین المذاہب شادیوں کی کیسز پائی جاتے ہیں اب وہاں یہ مسئلہ مثلا ہندوستان میں ہمیں نہیں درپیش پاکستان کے اندر جب نائکی سیون پرسن ہوں لیکن کم ہیں اب یہ بتائیے کہ یہ مسئلہ ایک عملا درپیش ہو گیا لوگوں کو اسی طرح ایک مسئلہ جس کو فقہ الاقلیات کہتے ہیں کہ جو اقلیتیں ہیں مسلمان مختلف ملکوں میں رہتی ہیں ان کی ایک فقہ نئی ترتیب پا رہے یہ اپنی حالات کی کانٹیکس میں وہ فیصلہ کرتی ہیں میں اس بات کو اصولاً آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ مختلف جو سیاک و سباک ہے جو زمان و مکان ہے اس کی رعایت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک وقت میں مختلف آراکیوں قائم نہیں کی جا سکتے لیکن میں اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن حدیث آثار صحابہ اجماع امت جو ہوا ہے اس کو تو آپ تبدیل نہیں کر سکتے آپ اسے کوئی میں اس کو ہوا ہے نہیں اس کو آپ دین کا نام نہ دیں گے اس کی صحابہ کے دور سے مثالیں خلافت راشتہ سے مثالیں پیش کی گئے یہ جو ہے نا جی مختلف مذاہب کے درمیان شادیوں کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں تیہ ہو چکی ہیں ان میں تو آپ تبدیلی کو کوئی اور نام دیں دین کا نام نہیں دیں گے یہی میں کہتا ہوں یہ جو آپ جس کو آپ تیہ کہتے ہیں یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک خاص اس کی انٹرپیٹیشن پر اسرار کی بات ہے تیہ جس چیز کو ہم کہتے ہیں وہ تیہ کس نے کیا اللہ کے پیغمبر نے کیا اللہ کے رسول نے کیا پھر تو زیارہ کسی کو مجال نہیں ہے کہ وہ گفتگو کرے یہ بات تو بعض کے لوگوں کا جو فہم ہے اس نے تیہ کیا اس فہم میں لیکن جی اجماع جو ہو گیا ہے اجماع اسی کو کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد اس اجماع کو تبدیل کرنے کا جو ہے کیا اس کو اختیار دے دیا جائے کسی مثال میں بلکل ایک کنکریٹ سی اپنے دونوں محترم میں مثال لکھ دینا چاہتا ہوں کہ فرض کر دیں کہ آپ دونوں جو بزرگ شخصیات ہیں میرے نزدیک یعنی علمی لحاظ سے تقوی کے لحاظ سے اخلاص کے لحاظ سے قوت استدلال کے لحاظ سے پورے عروج پر ہیں آپ کی ایک راہ ہے آپ کی ایک راہ مختلف ہے دونوں میں مختلف راہ ہے لیکن شک نہیں آپ کی علمیت پر اور اخلاص پر اب مجھے بتائیں کہ میری کیا ذمہ داری ہے میں آپ کو منوں یا آپ کو منوں مجھے اجازت دیں اگر مجھ سے پوچھیں میں آپ سے پوچھتا ہوں میں جس کی مرضی مانوں آپ میں سچا آپ کا مانوں اس لئے کہ مجھے شکی نہیں ہے یہ فقہ جعفریہ کندر ترصول جو ہے یہاں چلتا ہے یہ فقہ جعفریہ کندر وہاں ایک وقت مجھے اکلی سی بات کرنا ہے میں فقہ جعفریہ سے نہیں ہوں لیکن مجھے بھی کپاہ دکھائی نہیں ایک آدمی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی ایک آدمی کی رائے اس کو بہتر سمجھ کر اسے اختیار کریں اس کی دلیل کیا مولا میں جس کی دلیل کیا ہے دیکھیں جس کی دلیل یہ ہے کہ چاروں آئمہ نے بھی پانچوں آئمہ نے بھی کبھی اپنی رائے پر کسی آدمی کو یہ نہیں کہا کہ میری رائے آخری رائے ہے اور امام ابو نیفہ کی رائے جو ہے وہ غلط ہے ان میں سے ہر ایک نے یہی کہا کہ میری رائے ٹھیک ہے لیکن دوسرے کی رائے بھی ٹھیک ہو سکتی ہے یہ ایسا ہی ہے املا ایسا ہی ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی تشکیق پیدا کی جاتی ہے وہ اصل ہمارے اصولوں اور فقہہ کے جو ذابطیں ان سے لاعلمی کی بنیاد پر پیدا کی جاتی ہے اور اس کی بنیاد پر عوام میں ایک ایسی فکر پیدا کی جا رہی ہے کہ وہ علماء سے فقہہ سے متنفر ہوں کہ ان کے پاس حل نہیں حالانکہ حل موجود ہے یہ مولانا لوگوں کے دل کی دنیا کی بات ہے جس کے بارے میں شاید ہم کچھ نہ کہہ سکیں لیکن اس مسئلے کے جو علمی پہلو آپ لوگوں کی تشریحات کی روشنی میں ہمارے سامنے آئے اس پر جو باتیں ہماری سمجھ میں آئیں وہ ہم نے کوشش کی کہ لوگوں تک پہنچائیں کہ اجتحاد کا جو عمر ہے اس میں اختلاف رائے ہی سے یہ عبارت ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ جب میں کوئی رائے دیتا ہوں تو یہ نہ کہا جائے کہ یہ اللہ کی رہنمائی میں رائے دی گئی ہے یہ حق صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کا ہے کہ وہ جب کوئی رائے دیں تو وہ اللہ کی رہنمائی میں دی ہیں ورنہ ہم سب کی رائے جو ہے وہ ذنی ہی ہے یقین ہی نہیں ہے کوئی انہوں نے یہ گنجائش پیدا کی کہ ایک سے زیادہ رائے ہو سکتے ہیں حضرت صوفیان سوری نے ایک بڑی زبردست بات یہ کہی تو اختلاف اصل میں اس لیے ہوتا ہے کہ مسئلے کے مختلف پہلو کی تنقید ہو جائیں واضح ہو جائیں ہمارے سامنے آ جائیں اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کی حیثیت مسلمان روایت میں نہیں مانیں گی کہ ان کی ہر بات کو بغیر تنقید کے قبول کر لیا جائے بلکہ اس کو قرآن و سنت کے پیمانے پر سمجھا جائے گا اور اس کو امام ابو نفع نے ان الفاظ میں بیان کیا تھا کہ ہم رجال ان ونخن رجال جن لوگ ہم سے پہلے آئے صحابہ کے بعد وہ بھی انسان تھے اور ہم بھی انسان ہیں ان کی رائے میں بھی صحت اور غلطی کا امکان ہے ہماری رائے میں بھی صحت اور غلطی کا بھی امکان ہے اور یہی بات امام شافی نے ایک اور اسلوب میں فرمائی تھی کہ میں اپنی بات کچھ صحیح کہتا ہوں لیکن اس میں غلطی کا امکان تسلیم کرتا ہوں میں دوسرے کی بات کو غلط کہتا ہوں لیکن اس میں صحت کا امکان تسلیم کرتا ہوں اجتہاد اصل میں اسی عمل کو آگے لے کے چلنے کا نائم ہے اسی روح کو لے کے چلنے کا نام ہے اور اسی سوچ کو لے کے چلنے کا نام ہے میں اپنے شرکاہ کا بے شکل گزار ہوں جن کی مدد سے ہم نے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کی ناکرم ناصر زیدی صاحب مولانا محمد صرف آز نعیمی صاحب مولانا عبدالروف فاروقی صاحب آپ حضرت شریف لائے اور ہم نے اپنے عید کے قیم مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کی پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے جازے چاہتا ہوں اللہ حافظ